اسلام علیکم دوستو ویلکم تو روف تو برزور تو دوستو یار آج ہم کیا سوچ رہتے ہیں ہم نے مارکٹ جانا تھا اور مارکٹ جا کے فشیس لے کے آنی تھی بہت ساری نا تو ہم نے کیا دیکھا ہے ہمارا پول کافی گندہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت گاندہ اور کافی دنوں سے ہم نے پول کی صفائی بھی نہیں کی تو عمر آج یار پول کی صفائی کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس بیٹا فش پڑی ہوئی ہے نا بیٹا فش کو بھی اس کے نرشفٹ کرتے ہیں لا کے اور کل بہت سبھا ٹائ گے اور جا کے فشیس لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے پول کی صفائی کرتے ہیں ابھی تیم کیا ہو رہای ہے تین سوا تین کا ٹائیم ہو رہا ہے تو چإن دن میں پول کی تفائی کریں گے اتنی دین ان کی باقی پیٹس کی نی شام کی ڈائٹ کا بھی ٹائم ہو جائے گا تو پول کی صفائی کرتے ہیں اور یہ پورا دیکھیں یہ روم بھی پورا گندہ ہو چکا ہے ساری جگہ گندی ہے تو آج سہی ساری صفائی کرتے ہیں ما رچھات کی تو میں صفائی کروں میں ساری پول کی کرتا ہوں ہم نے آج سوچا تھا کہ جو ہماری آگے جگہ نہیں بنی بھی اس کے آگے یہ ہم نے ایک کوریڈور روم سا بنایا تھا تو ہم نے اس کو سوچا کہ اس کے آگے نا پینل گوا کے نا پورا اس کو نا ماسٹر کیج بنا لے تو ہم اس کو ماسٹر کیج بنانے کا سوچ رہے ہیں تو آج بھائی آیا تھا جس نے کام کرنا ہے تو وہ دیکھ کے چلا گیا تو انشاءاللہ ہمارا کال یہ پرسو کام شروع ہو جے گا اس کا تو آج اس کو ہم پورا ماسٹر کیج بنا لیں گے تاکہ ہم جو باقی ہمارے جسا یہ پیرٹ وغی آپ نے دوستو دیکھیں ہماریابی بنائیں گے تو ہم سارے چیزوں کو سوچے ہیں کہ nie سب چیزوں کو اپن ہی چھوڑ دیں اندر ہی تاکہ یہ بھی خوش رہے ہیں اور یہ انڈے بھی نہیں دے گی نا اسٹریلن کوئی بلیڈنگ نہیں کر رہی تو اس وقت سے ہم نے سوچے ہیں ہم اسے پوڑیں گے اور اندر ہی سب کپو چھوڑیں گے بھی اپن چھوڑیں گے پیرٹس کو بھی اپنی چیزوں کو اور رابٹس کو بھی رات کو دباند کر دیا کریں گے رام سے اور چکنز کو بھی جیت تاکہ اس کون سے رات کو سو سکے تو ابھی کھا کرتے ہیں پول کی صفائی صحیح طرح سے سب سے پہلے پول کو بند کر کے لئے اس کی صفائی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کھا کرتے ہیں فلٹر کو بند کرتے ہیں فلٹر کو بند کرنے کے بعد فلٹر کو سب سے پہلے باہر نکال لیتے ہیں تاکہ کئی ارتھ کا خطرہ نہ رے کوئی بھی یہ فلٹر کے لئے دیکھو کتنا پانی امر سٹور ہو گیا اور امر اس میں یار ہوا بھی کافی کام ہو گیا پول کے اندر نا تو جاؤ تم پمپ لے کے ہو اس کے نہ ہوا بڑھتے ہیں اور ایک کپڑا سا لے کے ہو اس کی پہلے صحیح طرح سے سپائی کرتے ہیں سب سے پہلا کام امر کیا ہے کوئی چیز لے کے ہو ساری فیشیز کو باہر نکالے تو دوستو نکالتے ہیں ساری فیشیز کو باہر اور پول کی پھر صحیح طرح سے سپائی کرتے ہیں موسیقی 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 اس کو رکھتے ہیں جیدر اور بینگو کی ڈائیٹ بینگو کی ڈائیٹ بینگو کی ڈائیٹ ابھی در رکھتے ہیں بینگو کا بھی اوپر لے کے آتے ہیں یہ نا کھال ہے مرگی دیا ہے ہاں ان کے ڈل دے سبزہ ان کے خرگوشوں کے لیے تو دوستو یار وہ جو کل ریبیٹ ہمارا بیمار وہ تھا فنی جس کا نام تھا تو یار اس کو ہم نے پوری کوشش کیا بچانے کی لیکن وہ شام تک نہ ایکسپائر ہو گئے تھا تو پھر ہم نے اس کو جا کے دفنا آ دیا کل وہ ہم دوپیر کو ویڈی بنا رہتے ہیں اس ٹرم تک بیمار تھا لیکن ہم نے بہت کوشش کیا اس کو بچانے کی لیکن بچ نہیں سکا تو شام تک جا کے ایکسپائر ہو گئے تھا پھر ہم نے جا کے اس کو دفنا آ دیا بہت ہی افسوس ہویا تو بھی یہ اس کے باقی یہ تین دوستیں یہ صرف بچے ہیں اب صرف یہ تین ہی ریبیٹ بچے ہیں اب ان کے ہم فل کیر کر رہے ہیں پیجنز بھی آگے نیچے کھانے کے لئے اور یہ دیکھیں پیپی ٹک بھی کھار ہی اپنی فیڈ بڑی شوک سے عمر نیچے گیا بھائے بلیک مرگی کو لینے جو انڈو بے بیٹھ ہوئے ہماری اور بنگو کو نیچے لینے گیا عمر بنگو کو بھی لے آنا نیچے سے بنگو بھی لے آیا آجا بنگو یہ دوست کا نا بلیک مرگی کو لیا ہے یہ بلیک مرگی کو لیا ہے اسے جا عمر چھوڑے یہ بھی کچھ کھا لے اور یاد ہے مرگا اس کو مارتا ہے ایک منٹ پہلے مرگی کبھر ہمیں مجبوراں یار کیج رکھنا پڑے گا یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے اس کے پر کیج راگ دیا چلو عمر چھوڑتا بلیکلی مرگی کو اور بنگو کو اس کی ڈائیٹ ڈالتے ہیں بنگو بنگو آجو 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 اوہ اوہ یار ابھی تو اس کے چوزے بھی نہیں ہیں پیری ایٹھیں کیوں سب کو ماری ہے یہ کھانے کے لئے ہم اس کو لے کے ہیں یہ ماری ہے سب کو اسے مرے علیدہ سے اس کو میرے خیال سے کیج میں بان کر دو ہے اور مرگی کو باہر نکال دو یار یہ دوستو کیا ہوگا یہ بلیکلی مرگی بہت غصے میں آگے اس کے بچے بھی نہیں نکلے انڈے میں سے تو ابھی اسے غصہ کرنے شروع ہوگی ہے اس میں خرگوش کو بچارے کو مارا ہے اس کو اس کا عمر ببلو کو مارا یار اس کے سار کے اندر دیکھو مر کیا کرتی ہے چیک کرو ایک دفعہ اور بنگو کو ڈالتے ہیں بنگو کو بھی مارا ہے دیکھیں بنگو بھی بچاری ڈار جیدر پیچھے جا کے بنگو کو چھوا تو نہیں آپ کو اوہ ڈار یہ بنگو مر کیا ہو رہے اس کو مورے ہوا سے بھی درنے شروع ہو گئی یار اس کو لگی ہے یار بنگو کو بنگو لگی تو نہیں آجو آجو کھانا لگ آجو ابھی اس کی چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کر کے صحیح ہے بلکل بنگو آجو 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 شکر ہے یار بنگو سے کچھ ہوا بنگو یہ اس کے سار پر کیا ہوا ہے دوستو ہمارا آگے کل ریبیٹ بچارہ ایکسپائر ہو گیا اب یہ ہمیں بہت دکھ ہو رہا ہے ہمار اس ریبیٹ کو بھی چھوڑ دیتا نیچے اب ہم نے کیا کیا ہے یہ بلے کو لی جاں چوکو ہیننی ہے تو یار اس کو ہم نے الیدہ سے کیج میں بان کرتی ہے تو تب یہ کھار دوستو اتنے غصے میں آگی بھی یہ ابھی اس ریبیٹ کو پھر اس نے مارا ہے اس لے ریبیٹ کو جو اس کی راستے میں چیز آتی اس کو مارتی ہے اس کو مارنے نہیں دین ہے شکر ہے چلا گئی ہے ابھی کسی کو نہیں دو ہر چیز کو ماری ہے چلو یہ چلا ہے کہ یہ نیچے ابھی باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کھا رہی کھانا تم نیچے سے کھاؤ جا تم الی نیچے ڈال رہے تم اس باکس میں سے کھا رہے وہ سپیشل ہماری اس مرگی کے لیے تھا چلو نیچے سے کھاؤ سب سب ہیتے دانا پانی کھا رہے اور یہ بھی سب کھا رہے ہیں ابھی تو گائز ابھی کٹے نیچے چلتے ہیں ہمارا پانی ہو گیا اور میرے خیال سے فل کافی ٹائم ہو چکا ہے نیچے جا کے چیک کرتے ہیں پانی کتنا ہوا اس کا پھول میں تو دوستو یہ میں نیچے آ چکا ہوں اور پانی کافی ہو چکا ہے کافی ہائٹ تک پانی ہو چکا ہے تو ابھی بہو ٹائم ہو گیا تھا دیکھیں اندیرہ بھی ہونے لگا ہے ابھی او ٹائم لگے گا عمر کیا کرتے ہیں فشیز کو پھر اس میں شفٹ کر دیتے ہیں ان کو بھی کھانا ڈالنا ہے تو آؤ فشیز کو پکڑ کے شفٹ کریں لیکن سفائی سے پکڑ کے ہاتھوں سے کرنی ہے کہ اندر کچرا نہ جائے ہمارا پانی نہ گندہ ہو دوبارہ سے ابھی کیا کرتے ہیں مچھلیاں اس میں شفٹ کرتے ہیں پول کے اندر تو دوستو یہ رکھی کتی دا مچھلیاں ہم نے شفٹ کر دیا ہیں پانی بھی نیا نیا پانی ڈالنا تو تھوڑی بہت اس میں مٹی ہوتی ہے تو وہ ابھی بیٹھی نہیں ہے جب صحیح طرح بیٹھی گی تو پھر صحیح طرح نظر آئے گا اس کو اس کو بھی کلیر نظر آئے گا میں وہ نہیں ڈالنا عمر پکڑ لو نا مچھلیاں چھوڑ دی باقی چھوٹیوں کو پکڑ کے چھوڑتے ہیں عمر جتنی در مچھلیاں شفٹ کر رہا ہے ہم مرگی کو دیکھتے ہیں ہم نے صحیح طرح سے بیٹھ گیا ہماری چوکو ہن یہ بیٹھ چکی ہے اس سے چیک کریں کسی اواز نکاہ رہی ہے بس مارے نام یہ اس کو دانہ پانی بھی تر پڑا لیکن ہم اس کو اوپر لے کے جاتے کھانے کے لئے اور یہ کبوتری بھی انڈے بھی بیٹھی بھی ہے اس کا بھی دانہ پانی پڑا ہے اور یہ دیکھ ہمیں چھو ٹھو ٹار کے باگ پیچھے کو ابھی ہم دوستو کیا کرنے لگے ہیں یہ جو سارے بڑس اندر چھوڑے ہوئے ہماری فنچیز بھی ایک دو مارگی تھی ہماری فنچیز بھی تو ہم کیا سوچ رہی ہے جو جگہ نہیں ہے ساری ادھر ہم آگے اس کے ایک کیج لگا کے نہ تو اسے ماسٹر کیج بنا دیں پھر ماسٹر کیج میں ہمیں کافی سکون لے گا ہم اپنے سارے بڑس کو اندر ہی کھلا چھوڑ دے کریں گے آگے ہم کوئی چک لگا دیں گے کوئی تڑپال وغیلہ لگا دیں گے جیسے سردین اندر جائے تو باقی ہمارا کام بلکل فٹ ہو جائے گا اندر ہم سارے ریبیٹس کو مرگیوں کو سب چیزوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ابھی ہمار کر دی ہیں مشینی شفٹ سارے پشش کر دی ہیں تو دوستو ابھی پانی صحیح طرح کلیر نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی ڈالا ہماری ٹینکی میں تھوڑی مٹی بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے پانی فل کلیر نی ہے تو یہ فلٹر ابھی چلے گا تو فلٹر لگاتے ہیں اس کے اندر دوستو ہم نے فلٹر کو فکس کر رہتی ہے جب ہمار اب اس کو چلا دے تو ہمار چلا دو فلٹر کو وہ پانی کا پائی بھی اسے نکال دے تو کافی لیول وہ اپنے لیول تک چلا گیا پانی چلا گیا یہ فلٹر چال چکا ہے میں اتنا زیادہ پانی بتاؤں کیوں پر ہے کیونکہ ہم نکل جا رہا ہے مارکٹ اور سی زیادہ سی فشز لے کے آنے ہیں جو ہم نے اس کے اندر چھوڑنی ہے اس وجہ سے ہم نے پانی کا لیول کافی اوپر راک دیا ہے یہ بچاری ہے کہ اس کے اندر ہی تنہا رہتی ہے تو ہم اپنی بیٹا فش کو نکال کرنا تو ہم اپنے اس پول کے اندر چھوڑ دیتے ہیں پہلے ایک اور بیٹا فش لے کر رہے ہیں تو اس بیٹا فش کو یہ دیکھیں اس بیٹا فش کو نکال دیتے ہیں اگر آپ سے پکڑنا چھلا گیا یہ بیٹا فش میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور اس بیٹا فش کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ بیٹا فش ہے یہ دیکھیں بیٹا فش کتنی پیاری لگتی چلے کتنی خوش ہو رہی اس کے اندر کافی خوش ہو رہی دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ اندر چلے گی ہماری بنگو کے کام دیکھیں اور بنگو کو دیکھو کدر جا رہی ہے بنگو آج ادر ہماری ساری فش اس ہی اندر ہیں لیکن سہی طرح سے نظر نہیں آرہی پتہ نہیں کیوں پانی میرے خیال سے گندہ ہے پانی گندہ ہمار اس وجہ سے یہ پانی ہے فلٹر صاف کرے گا اس کے اندر مٹی بیٹھ جائے گی پھر ہماری سہی طرح سے بیٹا فش نظر آئے گی تو ابھی ان کو فش اس کو مر ان کی ڈائیٹ بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ان کو ہم نے ڈائیٹ ڈال دی نہیں ہے فش اس کو خوش ہوگی کبھی اوپر آتی ہے باقی مچھلیوں کے ساتھ جا کے تو خوش ہی ہوگی ہے نا صحیح طرح سے مزے کاری ہے پوری مست محول میں ہے تو دوستو آپ نے آج کی ویڈیو میں دیکھا ہم نے اپنی بیٹا فش کو بڑے پول میں شفٹ کیا اور اپنے پول کی صحیح طرح سے صفائی کر کے نیا پانی ڈال ہے کیونکہ ہم نکل جانا مارکٹ اور نیو فشز لے کر آنے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کریں سبسکرائب ملیں گے کل ابھی کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ